وَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّثْمِيَةِ وَالنِّيَّةِ فِي آیَةِ الْوُّضُوءِ هَذَا تَفْرِعُنْسَانٍ عَلَيْهِ وَعَجْفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ فَلَا يَجُوز یعنی اذا كان القاس لا يحتمل البيان فبطل شرط الولائی كما شرطه مالک رحمه اللہ تعالی وَشَرْطُ التَّرْتِيبِ وَالنِّيَّةِ كما شرطه مالشافعی رحمه اللہ تعالی وَشَرْطُ التَّثْمِيَةِ كما شرطه اصحاب الظواهرِ فی آیت الوضوء فرماتے ہیں وَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّثْمِيَةِ وَالنِّيَّةِ فِي آیتِ الْوُّضُوءِ باطل ہے ولا کی شرط ولا نمانہ پیدر پہ کرنا مسلسل کرنا پیدر پہ اور مسلسل کی شرط اور ترتیب کی شرط اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنے کی شرط اور نیت کی شرط کی آیت الوضوء کس کے اندر آیتِ وضوء وضوء کے اندر مختلف عیمہ نے مختلف شرائط لگائی ہیں بعض نے پیدر پہ کرنے کی بعضوں نے ترتیب اور بسم اللہ اور نیت کی وغیرہ بھئی شرائط لگائی ہیں بھئی تو مصنف رحم اللہ فرما رہے ہیں ماتین بھئی کہ یہ شرطیں لگانا آیتِ وضوء میں یہ باطل ہے یہ باطل ہے شارع فرماتے ہیں حالا تفریع انسانین علیہی کہ یہ دوسری تفریع ہے اس حکم پر وہ جو خاص کا حکم بیان ہوا تھا کہ الخاص لا احتمل البیان خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا یہ اس پر دوسری تفریع ہے تو دیکھو اسی ضابطے پر بہت سے مسائل نکالتے چلے جا رہے ہیں پہلا مسئلہ یہ نکالا تھا کہ تعدیل کی شرط لگانا باطل ہے یہ کس مسئلے سے معلوم ہوا کس حکم سے کہ خاص جو ہے وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ وہ بیین ہے لہٰذا تعدیل کی شرط لگانا جائز نہیں اسی پر آپ دوسری تفریع کر رہے ہیں کہ ولا ترتیب تسمیہ اور نیت کی شرط لگانا آیتِ وضوء میں یہ باطل ہے تو کہتے ہیں حالا تفریع انسانین علیہی یہ دوسری تفریع ہے اس خاص کے حکم پر وَعَدْفُنَ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ اور یہ اوپر مطل میں ایسا فَلَا يَجُوزُ اس پر عطف ہے بھئی یہ دیکھئے بس آسان بحث ہے سارے خود ذکر کر رہے ہیں یعنی اِذَا كَانَ الْخَاطُ لَا يَحْتَمِلُوا الْبَيَانَةِ جب خاص احتمال نہیں رکھتا بیان کا فَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَائِ تو وَلَا کی شرط لگانا باطل ہے كَمَا شَرَطَهُ مَالِكُنْ رَحِمَهُ اللَّهِ جیسے کہ اس کی شرط لگائی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں پی در پی کرنا ضروری ہے اگر پی در پی نہیں کروگے وضوء تو وضوء نہیں ہوگا اسی طرح وَشَرْطُ التَّرْتِبِ اس کا عطف بھی ماقبل میں یہ جو آیا پیچھے ہے نا بَطَلَ شَرْطُ الْوَلَا تو یہ شرط الْوَلَا پر عطف ہے تو عبارت کیا ہوئی بَطَلَ شَرْطُ التَّرْتِبِ وَنِّيَتِ اور باطل ہے ترتیب اور نیت کی شرط كَمَا شَرَطَهُمَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جیسے کہ ان دونوں کی شرط لگائی ہے امام شافی رحم اللہ نے وَشَرْطُ التَّذْمِيَتِ اور باطل ہے بسم اللہ کی شرط كَمَا شَرَطَهُمَا الشَّافِعِيُّ جیسے کہ شرط لگائی ہے اصحابِ زواہر نے تو یہ سب نے شرط لگائی ہے کس کے اندر لگائی ہے فِي آیَتِ الْوُضُوعِ کس کے اندر آیتِ وُضُوعِ کے اندر بھئی آیتِ وُضُوعِ وہو قَوْلُهُ تعالی واللہ کا یہ قول ہے فَقْسِلُوا اُوْجُوحَكُمْ اچھا بھئی پہلے یہ اصحابِ زواہر کا لفظ آیا بھئی اصحابِ زواہر زواہر اصحابِ زواہر یا ظاہریہ انہیں کہتے ہیں جو مقلد ہیں امام داود زواہری کے بھئی امام داود زواہری رحمہ اللہ تعالی انہیں ظاہریہ یا اصحابِ زواہر اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نصوص یعنی قرآن اور حدیث کو ان کے ظاہر پر ہی حمل کرتے ہیں ظاہر پر ہی محمول کرتے ہیں بس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان سے جو بانہ سمجھ میں آرہا ہے وہ حکم ہے بس ظاہر پر رکھتے ہیں اور قیاس کے یہ منکر ہیں بھئی قیاس کا انکار کرتے ہیں جبکہ باقی چاروں ائیمہ کیا ہیں وہ قیاس کے قائل ہیں بھئی بھئی آج تک آپ نے تو یہ پڑھا ہے کہ مذاہب بے فروعیہ چار ہیں بھئی ایک مذاہب امام عظام حنیفہ رحمل اللہ ایک مذاہب امام شافی رحمل اللہ ایک مذاہب امام مالک رحمل اللہ اور ایک مذاہب امام احمد ابن حنبر رحمل اللہ کا آپ سین پی بات آپ کو بتلاؤں بھئی مذاہب فروعیہ چار نہیں پانچ ہیں بھئی پانچ مذاہب مذاہب ہے امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ کا بھئی سمجھ میں آیا اور میں نے بتایا ان کو صحاب زواہر کیوں کہتے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث کو کس پر محمول کرتے ہیں ظاہر پر بھئی جو ظاہری معنی سمجھ میں آرہے ہیں بس بھئی وہی ہے وہی مراد ہے اور یہ قیاد کے منکر ہیں بھئی علماء فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں ایمہ اہلِ حق ہیں اور ان میں سے کسی کے خلاف ناشائستہ کلمات زبان پر لانا یا تان کرنا جائز نہیں ہیں بھئی کیونکہ یہ سب ایمہِ ہدا اور متبع سنت ہیں بھئی اور ان کا مقصد اتباع سنت اور اتباع کتاب اللہ ہے بھئی اتباع کتاب اللہ اور ان سب کے ان پانچوں کا مذہب بے قرآن اور حدیث سے محفوظ ہے تو امام دعوظ ظاہری بھی انہی میں سے ہیں بھئی امام دعوظ ظاہری امام دعوظ ظاہری بہت بڑے امام اور سقوہ اور وارا کے بہت اونچے مقام پر فائد ہیں بھئی بڑا اونچا مقام بغداد کی اندر کہتے ہیں ان کا حلقہ علم بڑا مشہور و معروف تھا اور بڑے عمراء خضلاء علماء ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے بھئی اور ان کے ہزاروں متابعین تھے لیکن پھر اللہ کی مشیعت بھئی چار مذاہب باقی رہ گئے ان کا مذہب ختم ہو گیا بھئی ان کا مذہب ختم ہو گیا تو یہ ہیں اصحاب الظواہر کہلاتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ اصحاب الظواہر تو اصحاب الظواہر نے کس چیز کی شرط لگائی ہے بسم اللہ کی شرط لگائی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے فرض ہے وضو میں بھئی آیت وضو یہ ہے مرانا وہ قولہ تعالی واللہ کا یہ قول ہے فاغسلو وجوہکم پس تم دھو اپنے چہروں کو بھئی آیت معروف ہے آپ جانتے ہیں بھئی یا ایوہ الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة فاغسلو وجوہکم و ایدیہکم الی المرافق و امسحو برعوسکم و ارجلکم الی الكعبائن یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاة جب تم نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ کرو یہاں قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے بھئی جب تم نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ کرو فاغسلو وجوہکم تو دھولو اپنے چہروں کو و ایدیہکم اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافقی کونیوں تک و امسحو برعوسکم اور مسا کرو تم اپنے سروں کا و ارجلکم الی الكعبائن اور دھولو اپنے پاؤں کو چخنوں تک دھولو بھئی فاغسلو وجوہکم جی اشارت ال آیت اس کو ال آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور ال آیت بھی پڑھ سکتے ہیں منصوب بھی مرفوع بھی اگر اس کو مرفوع پڑھیں تو یہ مبتدہ ہے خبر محضوف ال آیت معلومت آیت کیا ہے معلوم ہے بس اشارہ کر دیئے ایک دو لفظوں سے اور اگر اس کو منصوب پڑھیں تو یہ مفعول بنے گا اقرع ال آیت آیت کیا کیجئے پڑھ لیجئے نہیں باقی آیت آپ پڑھ لیجئے بھئی اچھا و بیانو ذالکہ اب بیان کرنے لگیں بھئی تفصیل سے مسئلہ و بیانو ذالکہ بیان اس کا یہ ہے کہ ان مالکا رحمہ اللہ تعالی یقولو کہ ما مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الْوَلَا اَفَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ کہ وَلَا یعنی پیدر پہ کرنا فرض ہے وضوء کے اندر بھئی پیدر پہ فرض ہے پیدر پہ کا کیا معنی کہتے ہیں وہ ہوا اَنْ يَغْسِلَ اَعْوَاءَهُ فِي الْوضُوءِ مُتَطَابِعًا وہ ایک وضوء کرنے والا دھوئے اپنے آزا کو وضوء کے اندر متتابعاً پیدر پہ متتابعاً متوالیاً ایک معنی ہے بھئی پیدر پہ ایک کے بعد دوسرا عزو ہوتا چلا جائے تو یوں ترجمہ کر لیں پیدر پہ مُسَلْسَل بھئی بِحَيْسُ لَمْ يَجِفَ فَلْعُزْو الْاوَلُ اس حیثیت سے کہ خوشک نہ ہو پہلا عزو بھئی وہ وضوء یہ وضوء کرنے والا اپنے آزا کو وضوء میں دھوئے بھئی پیدر پہ مسلسل اس طور پر کہ پہلا عزو خوشک نہ ہو یہ نہ ہو کہ چہرہ دھویا پھر باتوں میں مصروف ہوا اور پھر اب ہاتھ دھونے لگا ہے تو جب تک چہرہ خوشک ہو گیا تو یہ وضوء فرماتے ہیں یہ تو پیدر پہ کرنا فرض تھا اس نے فرض چھوڑ گیا لہذا اس کا وضوء ہی نہیں ہوگا ہمارے نزدیک نہیں بھئی وضوء ہو جائے گا بھئی تو وہ فرماتے ہیں اس طرح وضوء کریں کہ پہلا عزو خوشک نہ ہوا ہو باقی عزو دھولے وہ دلیل کیا کہتے ہیں لی معاظبتی نبی علیہ الصلاة و السلام حضور علیہ السلام کی معاظبت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کی پابندی فرمائی ہمیشہ اسی طرح فرمایا ہے معلوم ہوا یہ معاظبت کیا یہ پیدر پید ہونا فرض ہے حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی فرمائی ہے تو پابندی سے معلوم ہوا یہ فرض ہے بھئی وَأَصْحَابُ الزَّوَاحِرِ اور اصحابِ زواہِرِ جو ہیں یا قولونا وہ کہتے ہیں اِنَّ تَصْمِعَتَ فَرْضُ فِي الْوضوءِ کہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے وضوء کی اندر لقولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اس شخص کا وضوءی نیئے جس نے بسم اللہ نہ پڑھے یہ دلیل ان کی آگئی بھئی وَالشَّافِعِ وَالشَّافِعِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْإِمَامِ شَافِعِرِ وَاللَّهُ يَقُولُ وہ فرماتے ہیں اِنَّ تَرْتِيبَ وَالنِّيَتَ فِي الْوضوءِ فَرْضٌ کی ترْتِيب وَالنِّيَتَ وُضُوء میں فرض ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً مْرِئِنْ حَتَّى يَزَعَتْ صَهُورَ فِي مَوَاضِعِ کہ قبول نہیں فرماتے اللہ کسی بندے کی نماز یہاں تاکہ وہ رکھ دے پاکی کو فی مواضع ہی اس کی جگہوں میں یعنی وضوء کے عزاء ان کو دھولے فَيَغْسِلُ وَجْحَهُ پس دھوئے اپنے چہرے کو ثُمَّ يَدَئِهِ پھر اپنے ہاتھ انہوں ہاتھوں کو الحدیث یہ بھی اسی طرح ہے الحدیثہ الحدیث الحدیث معلوم یا الْإِقْرَئِ الْحَدِيثَ تو یہ دلائل آگئے بھئی اور دوسری اس سے تو ترطیب آئی بھئی کیوں؟ اس لیے کہ فَيَغْسِلُ وَجْحَهُ ثُمَّ يَدَئِهِ ثُمَّ آیا اور ثُمَّ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ترطیب کا میں آپ سے کہتا ہوں جَعَنِ زَيْدٌ ثُمَّ عَمْرٌ کیا پتہ لگا آپ کو؟ زید آیا اس کے بعد عمر آیا تو ثُمَّ ترطیب کا فائدہ دیتا ہے تو اسے ترطیب معلوم و ترطیب فرض ہے ثُمَّ کا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا حدیث میں وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے یہ اب نیت بھی وہ فرض جو قرار دیتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَالْوُزُوءُ اَيْضًا عَمَلٌ اور وضوء بھی عمل ہے فَلَا يَصِحُ بِدُونِ النِّيَّتِ تو وہ بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہیں بھئی بغیر نیت کے صحیح نہیں ساروں کے مذاہب بیان ہوئے ہر ایک کی دلیل بھی ساتھ ذکر ہو گئے بھئی وَنَحْنُ نَقُولُوا ہم کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ أَمَرَنَا فِي الْوُزُوءِ بِالْغَسْلِ وَالْمَسْحِ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضوء میں غسل اور مساہ کا حکم دیا ہے فَغَسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَعَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُ یہاں صرف غسل اور مساہ کا ذکر ہے صرف انہی کا حکم دیا گیا ہے وَهُمَا خَافَانِ اور یہ دونوں کیا ہیں خَافَات ہیں وُزِعَالِ معنی معلوم جن کو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لئے اور وہ کیا ہے وَهُوَ الْإِسَالَتُ وَالْإِسَابَتُ غسل کا معنی ہے عصالہ پانی کا بہانا اور مساہ کا معنی ہے عصابہ پانی کا پہنچانا یعنی تر ہاتھ کا پھیر دینا اس عزق پر جس پر مساہ کرنا ہے لہٰذا آیتِ وضوء کے اندر صرف غسل اور مساہ کا حکم دیا گیا ہے اور غسل اور مساہ خاص ہیں ان کا معنی معلوم ہے وہ عصالہ اور عصابہ ہے فَشْتِرَاتُ هَذِهِ الْأَشْيَائِكَ مَا شَرَتَهُ الْمُخَالِقُونَ لَا يَقُونُ بَيَانًا لِلْخَاسِ لِقَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ پس شرط لگانا ان چیزوں کی جیسے کہ شرط لگائی ہے مخالقین نے یہ بیان نہیں بن سکتا خاص کے لئے لِقَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ اس لئے کہ خاص کیا ہوتا ہے بیان بِنَفْسِهِ ہوتا ہے وہ خود واضح ہوتا ہے بیان ہوتا ہے فَلَا يَقُونُ إِلَّا نَفْسِهِ تو یہ شرط لگانا نہیں ہوگا مگر نسخ ہی کیا ہوگا نسخ بھئی کتاب اللہ میں تو صرف غسل اور مسا کا ذکر آیا تھا اور کوئی قید نہیں تھی بھئی تو نسخ تو مطلق تھی لیکن اگر آپ یہ شرط لگا دیں گے تو اطلوصف اطلاق کیا ہو جائے گا منسوق ہو جائے گا مطلق نہ رہے گی بھئی تو یہ تو اگر ہم یہ شرط لگا دی جائے تو یہ تو نسخ ہوگا وہ وَلَا يَفْحُ بِأَقْبَارِ الْآحَادِ اور یہ اقبارِ آحَاد کے ذریعے صحیح نہیں غایتو ہو بھئی آخری حد یہ ہے یعنی آخری بات اس میں یہ ہوگی کہ ان تُرَاعَ مَنزِلَتُ قُلِّ وَاحِدًا مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّتِ کہ رعید رکھی جائے کتاب اور سنت میں سے ہر ایک کے درجے کی فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَقُونُ فَرْضًا پر تو جو ثابت ہوگا کتاب اللہ کے ذریعے وہ فرض ہوگا وَمَا ثَبَتَ بِالسُنَّتِ يَمْ بَغِئِ اَنْ يَقُونَ وَاجِبًا اور جو سنت یعنی حدیث سے ثابت ہو مناسب یہ ہے کہ اسے واجب ہونا چاہیے آگے بتائیں گے لیکن ہم یہاں ان کی چیزوں کے سنت ہونے کے قائل ہیں واجب ہونے کے قائل ہاں درمیان میں وجہ ذکر کریں گے تو کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ ان کو واجب ہونا چاہیے کہ ان کی حدیث سے ثابت ہیں کما کی صلاتی جیسے کہ نماز میں کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے تو ان کو وضو میں کیا ہونا چاہیے لیکن لَا وَاجِبَ فِي الْوضُوِ بِالْإِجْمَاعِ لیکن واجب نہیں ہے وضو کے اندر بِالْإِجْمَاعِ بَعِ بِالْإِجْمَاعِ کوئی واجب نہیں ہے لِأَنَّ الْوَاجِبَ كَالْفَرْضِ فِي حَقِ الْعَمَلِ وَهُوَ لَا يَلِقُ إِلَّا بِالْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَتِ اس لیے کہ واجب فرض کی طرح ہوتا ہے عمل کے حق میں عمل کے اعتباد سے کس کی طرح ہوتا ہے بھئے آپ جانتے ہیں بھئے فرض وہ ہے جس میں عمل بھی واجب اعتقاد بھی واجب اعتقاد نہ رکھا تو کافر ہو گیا اعتقاد بھی واجب اور واجب جو ہوتا ہے اس کا درجہ فرض سے کم ہے اس میں عمل تو واجب ہوتا ہے اعتقاد واجب نہیں ہے تو عمل کے اعتباد سے واجب بھی فرض کی طرح ہے جیسے فرض پر عمل ضروری ہوتا ہے واجب پر بھی عمل ضروری ہوتا ہے اور جیسے فرض کے چھوڑنے پر عقاب ہے سزا ہے اسی طرح واجب کے چھوڑنے پر بھی سزا ہے تو کہتے ہیں لیکن کوئی واجب نہیں ہے وضو کے اندر بل اجماع اس لئے کہ واجب تو فرض کی طرح ہوتا ہے عامل کے اعتبار سے وہو اللہ اعلیق و اللہ بلا عبادات المقصودہ تھی اور وہ منلائق نہیں ہے مگر عبادات مقصودہ کے مگر وہ کس کے وہ لائق نہیں ہے مگر کس کے لائق ہے بھئی وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے وہ تو وسیلہ ہے اس کے لئے عبادت مقصودہ تک پہنچا جاتا ہے مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے وسیلہ کیا ہے وضو تو وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے تو اگر اس کو ہم واجب قرار دے دیں تو وضو میں واجب نہیں ہے کوئی بل اجماع کہتے ہیں کیونکہ واجب فرض کی طرح ہوتا ہے اور یہ واجب عبادت مقصودہ کے لائق ہے اور وضو تو عبادت مقصودہ نہیں لہذا اس میں واجب کا حکم ہم نہیں لگاتے فَنَزَلْنَا عَلِي الْوُجُوبِهِ لَسْسُنِّيَتِ فَنَزَلْنَا عَلِي الْوُجُوبِهِ لَسْسُنِّيَتِ پس ہم اتر آئے واجوب سے سنت ہونے کی طرف وَقُلْنَا عَلِي الْوُجُوبِهِ لَسْسُنِّيَتِ ہم وضو مین اشیاء کے سنت ہونے کے قائل ہو گئے مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی بھئی امام مالک رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پابندی سے اور معاذبت کے ساتھ پہ در پہ وضو کیا تھا اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا احادیث میں آئے ذکر آتا ہے پابندی سے اور اصحاب زواہر نے یہ حدیث پیش کی بھئی امام شافی رحمہ اللہ نے یہ ایک حدیث پیش کی اور اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ یہ حدیث پیش کی بھئی اور آخر میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی کہ یہ وضو میں کے اندر صرف غسل اور مسا کا ذکر ہے اور یہ خاص ہیں اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا لہذا خبر واحد کے ذریعے ان پر زیادتی جائز نہیں ہے لہذا ان چیزوں کو جیسے کہ غسل اور مسا فرض ہیں ان کو بھی فرض قرار نہیں دیا جا سکتا زیادہ یہ ہے کہ ان کو کیا قرار دے دیا جائے کہ ہر ایک کے مرتبے کی ریایت رکھیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ فرض ہو اور جو سنت سے ثابت ہے وہ واجب ہو لیکن بل اجماع وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے اس لیے کیونکہ واجب یہ وضو عبادت غیر مقصودہ ہے اور واجب اس کے لائق نہیں ہے وہ واجب تو عبادت مقصودہ کے لائق ہے لہذا اب مجبورا ہم واجب سے کس کی طرف اتر آئے سنت کی طرف اتر آئے ان کے سنت ہونے کا قول کیا ہم نے سمجھ میں آیا بھئی یہ بحث کی انہوں نے بھئی اپنے اصول قانون اصل کے مطابق بحث کی بھئی یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس صرف یہی دلیل ہے معنی احناف کے مذہب میں کہیں بھی مسئلہ قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے بھئی جو بھی مسئلہ اٹھا لیں اور کوئی ایک عدی دلیل نہیں ہے بھئی ہر مسئلے کے اندر بہت سی دلائل ہیں بہت زیادہ دلائل ہیں بھئی قرآن کے بھی حدیث کے بھی قیاس اجماع وغیرہ بڑے دلائل ہیں بھئی لیکن یہاں یہ صرف اپنے ذابطے کے مطابق بس جواب دیتے ہیں کہ ذابطے کے مطابق یہ جواب ہو گیا سب کو ایک دلیل گویا یہ ہوتی ہے جیسے نماز میں واجبات ہیں بھئی نماز میں کتنے واجبات ہیں بھئی وہ سب چیزیں آ جائیں گی جو جو واجب ہیں نماز کے اندر جو صحیح جیسے انہوں نے کم اشارتہ ہوں مالک وغیرہ انہوں نے پوچھا بھئی الشاقعی پر الف لان کیوں آیا ہے اور مالک پر الف لان کیوں نہیں آتا بھئی ابارت میں آپ دیکھ رہے ہیں مالک پر الف لان نہیں یا شاقعی پر الف لان ہے بعض اسمہ ایسے ہوتے ہیں ان پر الف لان نہیں لاتے بھئی عربی کے اندر بھئی سمجھ میں آئے ہر اسم پر الف لان نہیں لاتے بھئی جیسے مکہ مکہ پر الف لان آپ کلام عرب میں دیکھیں بھئی وہ مکہ پر الف لان نہیں لاتے بھئی سمجھ میں آئے یہ الف لان ہر اسم پر نہیں داخل کرتے یہ اب کلامِ عارب کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کس پر لاتے ہیں کس پر نہیں لاتے ہر جگہ وہ نہیں لاتے بعض اسماں پر وہ لے کر آتے ہیں بعض اسماں پر نہیں لے کر آتے وہ پسند نہیں ہے معلوم ہو ان کی نزدی کے پسندی داد نہیں ہے ورنہ کوئی تو لے کر آتا کوئی ایک بھی نہیں لے کر آتا تو بعض جن اسماں پر وہ لاتے ہیں ہم بھی ان کی زبان ہے ان کے متبیع ہیں اس سلسلے میں وہاں ذکر کریں گے جہاں وہ نہیں لاتے تو وہاں چنانچہ آپ دیکھیں گے بھئی بعد میں جو کتابیں وغیرہ مصنفین تحریر کرتے ہیں اب مکہ کا لفظ جہاں بھی آئے گا علی فلام نہیں لائیں گے کیونکہ عرب والے اسی طرح استعمال کرتے ہیں علی فلام کے بغیر ہر جگہ استعمال کرتے ہیں بعد میں جو بھی مصنف آیا وہ انہی کے طریقے پر چلتا ہے کہ علی فلام نہیں گئی کلام عرب میں اس پر علی فلام نہیں لائے جاتا مدینہ ہے وہاں المدینہ آئے گا سمجھ میں آئے اور اس کی بہت سے مثالیں اب آپ غور کیجئے گا آپ کو بہت مثالیں مل جائیں گی مثلا مکہ ہے بھئی میں نے ذکر کیا مکہ پر علی فلام آپ کو ہی نہیں دے گا محمد ہے بھئی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد پر بھی علی فلام نہیں ہوگا احمد ہے بھئی اس پر بھی علی فلام نہیں ہوگا عائشہ ہے بھئی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عائشہ کہنے اس پر بھی علی فلام نہیں ہوگا عمر ہے بھئی عثمان ہے بہت سے مثالیں آپ کو ملیں گی آپ غور کرتے جائیے بھئی وہ کہیں بھی اس پر علی فلام نہیں لاتے بعض پر لے کر آتے ہیں جیسے العالی ہوگئی الزبیر بھئی رضی اللہ تعالی عنہ اچھا تو امام مالک رحمہ اللہ نے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذبت کو ذکر کیا بطور دلیل کے بھئی لیکن اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذبت یہ فرض ہونے کی دلیل نہیں ہے واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے بھئی اس لیے کہ معاذبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاق پر بھی فرمائی ہے بھئی حالانکہ اس سے سنت موقعہ قرار دیا جاتا ہے بھئی معاذبت دلیل نہیں ہے ہاں معاذبت کے ساتھ انکار على ترک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ترک پر انکار بھی آیا ہو تو پھر یہ دلیل ہے اس کے واجب ہونے کی یعنی چھوڑنے سے منع فرمایا ہو انکار على ترک کا کیا معنی ہے چھوڑنے سے منع کیا ہو تو پھر یہ دلیل ہے واجب کی بھئی اسی طرح بھئی اور بھی بڑے جوابات ہیں بھئی یہ ایک کا دو تسلی کے لیے میں آپ کے ذکر کر رہا ہوں بھئی حاشی میں آپ کے دیو میں وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی کہ اصحاب زواہر نے یہ حدیث ذکر کی لا وضو علی من لم يسمی اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑی بھئی ہم کہتے ہیں احناف جواب دیتے ہیں کہ یہاں کمال کی نفی ہے اس شخص کا وضو کامل نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑی آہا اور حادیث میں ہیں بس یہ ایک جواب آپ تسلی کے لیے یاد رکھیں اور امام شاخی رحم اللہ بھئی کہ دلیل پہلی آئی تھی لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَا تَمْرِئِينَ حَتَّى يَدْعَتُهُ رَفِ مَوَازِعِهِ فَيَغْسِلُوا وَجْهَهُ سُمَّ يَدَئِهِ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ سمہ لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام میں اس سمہ نے کس پاس پر دلالت کی کس چہرے کا دھونا پہلے ہے ہاتھوں کا دھونا بعد نہیں ہے ترطیب بتلا دی معلوم ہوا ترطیب کیا ہے فرض ہے سمہ کے لفظ نے بتلا دیا اور بھی بہت سے جوابات ہیں کہ یہ حدیث پہلے ضعیف ہے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے دوسرا ابو دعوت کے اندر روایت حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ السلام سر کا مصحب بھول گئے تھے وضو کے اندر بعد نے ان کو یاد آیا تو اپنی ہتھیلی کی تری کے ذریعے مصح فرمایا وضو پورا کر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد نے یاد آیا کہ میں مصح نہیں کیا ہاتھوں پر تری تھی اسی کے ذریعے کیا کر لیا مصح کر لیا تو ترطیب بدل گئی یعنی بدل گئی معلوم ہوا ترطیب فرض نہیں ورنہ فرض کے چھوٹنے پر تو حضور ہونا ہی نہیں شاہیئے تھا لیکن یہاں حضور نے ترطیب کے بدلنے کے باوجود آخر میں اسی طرح پھر یاد آنے پر مصح کر لیا اور باقی وضو اسی طرح تھا بھئی اور باقی انما الاعمال بالنیات یہ حدیث ذکر کی بھئی آگے کیا کہا بھئی کہ وضو بھی عمل ہے فلا یا صفح بدون نیتی وضو بغیر نیت کے صحیح نہیں معلوم ہوا شوافع جو ہیں آز اعمال سے پہلے صحت مضاف نکالتے ہیں تو یوں ہوئی عبارت بھئی انما صحت الاعمال بالنیات اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار کس پر ہے ترجمہ سمجھ میں آیا صحیح ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت نہیں کی تو وضو بھی عمل ہے تو بغیر نیت کے وہ بھی صحیح نہیں یہ ان کی دلیل ہوئی بھئی ہم جواب دیتے ہیں بھئی اعمال سے پہلے سے حج کا لفظ مضاف محضوف نہیں ہے بلکہ ثواب کا لفظ محضوف ہے انما ثواب الاعمال بالنیات عملوں کے ثواب کا دار و مدار کس پر ہے نیت پر ہے نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب ملے گا نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی پھر یہاں پر محشی حضرات نے بعض اعتراضات کی ہیں مصنف پر بھی بھئی مصنف پر بھی کیا کیے ہیں اعتراضات پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ ساری خبر آخاد ہیں یہ ساری احادیث کیا ہیں خبر آخاد ہیں حالانکہ انما الاعمال بالنیات یہ تو خبر مشہور ہے بالاتفاق بھئی بلکہ بعض علماء نے تو اس کو خبر متواتر قرار دیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور خبر متواتر اس کے دیوے تو قرآن کا نصف جائز ہے بھئی خبر مشہور کے دیوے قرآن پر زیادتی جائز ہے بھئی تو آپ کا اس کو خبر واحد قرار دینا باقیوں کے حدیثوں کے ساتھ اسے بھی خبر واحد قرار دینا صحیح نہیں یہ پہلا اعتراض کیا دوسرا آپ نے کہا کہ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے بالاجمع کہتے ہیں بھئی امام حمد ابن حمر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ان کے نزدیک پھلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے اور حالانکہ آپ نے کیا کہا وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے اجمع ہے اس وقت معلوم ہوا تو روایتوں میں کیا ہے امام حمر ابن حمر رحمہ اللہ کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے اور ایک یہ اعتراض کیے کہ آپ نے کہا کہ واجب عبادت مقصودہ کے لائق تو ہے عبادت غیر مقصودہ کے لائق نہیں اس پر کہا بھئی بھئی واجب کا درجہ فرض سے کم ہے اور وضو میں جب فرض آگیا اعلی درجہ والی چیز تو واجب کیوں نہیں اس کے لائق بھئی سمجھ میں آیا اعتراض سمجھ میں آیا بھئی چار چیزیں فرض ہیں تو آپ کہتے ہیں واجب اس کے لائق نہیں ہے اچھا جی آگے دیکھئے بھئی وطہارت فی آیت طواق اور طہارت آیت طواق میں کیا معنی بھئی عطف کہاں ہو رہا ہے بطلار عطف علا قولی الولا یہ عطف ہو رہا ہے ماتین کے قول الولا پر بھئی پچھلے مطن میں ایسا باطلا شرط الولائی یہ الولا پر کیا ہو رہا ہے طہارت کا عطف ہو رہا ہے بھئی لہذا الولا کو اٹھاؤ اس کی جگہ طہارت رکھو عبارت بن جائے گی باطل شرط الطہارت فی آیت طواق باطل ہے طہارت کی شرط لگانا کس کے اندر آیت طواق کے اندر بھئی تو کہتے ہیں عطف علا قولی الولا یہ عطف ماتین کے قول الولا پر وطفریع سالس علیہ اور تیسری تفریع ہے اس پر اس خاص کے حکم پر بھئی کون سا خود بتا رہے ہیں اِذَا کَانَ الْخَاسُ بَيِّنَمْ بِنَفْسِهِ لَا اَحْتَمِلُ الْبَيَانِ یعنی جب خاص جو ہے بَيِّنْ بِنَفْسِهِ ہے وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا فَبَّدَلَ شَرْطُ الطَحَارَتِ فِي آیتِ طَوَاقِ تو باطل ہوئی طہارت تو یعنی باطل یعنی وضو کی شرط لگانا آیتِ طواق کے اندر وَهِيَ قَوْلُهُ تَعْلَى اور آیتِ طواق اللہ کا یہ قول ہے وَلْيَطَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِقِ چاہیے کہ وہ حجیوں کے بارے میں ہے اور چاہیے کہ وہ حج کرنے والے جو ہیں وہ طواق کریں بیعتِ عتیق کا یعنی بیت اللہ کا بیعتِ عتیق سے کیا مراد ہے بیت اللہ عتیق کا معنی قدیم بیعی تو اس کو بیعتِ قدیم بیعتِ عتیق کہا اس لئے کیونکہ یہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لئے بنایا جانے والا پہلا گھر تھا بھئی تو وہ طواق کریں بیعت اللہ کا فَإِنَّا شَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يَقُولُ اس لئے کہ امامِ شَافِرَ امَلَا فرماتے ہیں کہ اِنَّا طواق الْبَيْتِ لَا يَجُوزُ بِدُونِ تَحَارَتِ کہ بیعت اللہ کا طواق جائز نہیں ہے بغیر سہارت کے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اَتَّوَافُ بِالْبَيْتِ الصَّلَا اَتَّوَافُ بِالْبَيْتِ الصَّلَاةٌ بِئِي بیعت اللہ کا طواق بھی نماز ہے یعنی نماز کی طرح ہے بیعت اللہ کا طواق بھی کیا ہے نماز کی طرح ہے جب یہ نماز کی طرح ہوا تو نماز کیلئے تو وضوح ضروری ہے تو معلوم ہوا طواق کے لئے بھی وضوح ضروری ہے ایک یہ حدیث ذکر کی دوسرے وقولی علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اَلَا لَا يَتَّوَفَنَّ بِالْبَيْتِ مُحْدِصُونَ وَلَا عُرْيَانِ ہرگز طواق نہ کرے بیعت اللہ کا بے وضوح اور ننگا محدث کہتے ہیں بے وضوح کو عُرْيان ننگے کو بھئی ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی لَا يَتَّوَفَنَّ ہرگز طواق نہ کرے بیعت اللہ کا بے وضوح اور ننگا یہ دو حدیثیں ذکر کرنی دیکھو یہاں بھی بے وضوح کا ذکر آیا معلوم ہوا وضوح طواق کے لئے ضروری ہے وَنَحْنُ نَقُول ہم جواب میں ہم کہتے ہیں اِنَّ تَوَافَ لَفْضُن خَاسٌ مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ کہ طواق کا لحظ جو ہے وہ خاص ہے اس کا معنہ معلوم ہے وَهُوَتْ دَوْرَانُ حَوْلَ الْقَابَةِ اور وہ چکر لگانا ہے قعبہ کے گر فَاشْتِرَاتُ تَحَارَتِ فِيهِ لَا يَقُونُ بَيَانًا لَهُ لہذا تحارت کی شرط لگانا اس طواق کی اندر یہ خاص کے لئے بیان نہیں بن سکتا لیکن ہی بَيِّنًا بِنَفْسِهِ اس لئے کہ یہ کیا ہے بَيِّن بِنَفْسِهِ یہ خود بَيِّن اعوازِ ہے بَلْ يَقُونُ نَسْخَنُ بلکہ یہ تو نصخ ہوگا یعنی وصف اطلاق مقید آپ نے کیا کیا بھئی وہاں مطلق تباق کا ذکر آیا تھا آپ نے کسی اس کی قید لگا دی وضو کی تو مطلق کو کیا کر دیا مقید کر دیا تو گویا وصف اطلاق کو آپ نے منصوف کر دیا تو یہ نصخ ہوا وَهُوَ لَاِحْزِهِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ اور یہ نصخ تو خبر واحد کی ذریع جائز نہیں ہے غایت وحا زیادہ زیادہ یہ ہے کہ انتکون واجبتن کہ یہ کیا ہو واجب ہو یہ طہارت واجب ہوگی ین قصو بی تر کی حد تواف کا ناقص ہو جاتا ہے اس کے چھوڑنے کی وجہ سے تواف بھئی ہم کہتے ہیں بھئی یہ کتاب اللہ سے جو ثابت ہے وہ کیا ہوا اچھا یہ تو ہاں یہ حج کے تواف کی بات ہو رہی ہے نا وہ تواف زیارت حج کے اندر کیا ہوتا ہے فر اچھا تو غایت وحا زیادہ زیادہ یہ ہے کہ انتکون واجبتن کہ وہ طہارت کیا ہوگی طہارت طواف کے اندر واجب ہوگی ین قصو بی تر کی حد تواف ناقص ہو جائے گا اس طہارت کو چھوڑنے کی وجہ سے تواف اگر طہارت نہ ہو تو تواف میں نقصان آ جائے گا یہ نہیں کہ تواف ہو گئی نہیں بلکہ تواف میں نقصان آ گیا کمی آ گئی فیجبرو بی دمی تو اس کی تلافی کی جائے گی قربانی کے ذریعے دم کے ذریعے دم کہتے ہیں قربانی کو بھئی حج وغیرہ کے اندر بھئی کوئی واجب چھوڑ جائے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے قربانی کرنا پڑتی ہے بھئی فیجبرو بی دمی فی تواف زیارتی و بس صدقت فی غیری ہی بس تلافی کی جائے گی قربانی کے ذریعے تواف زیارت میں اور صدقے کے ذریعے اس کے علاوہ تواف میں بھئی دیفعو تواف زیارت تو حج کے اندر فرض ہے بھئی اور فرض تواف کے اندر فرض تواف کو بغیر غضو کے کیا معلوم بہت جنایت بڑی ہے جب جنایت بڑی ہے تو لہذا آپ کیا کرنا پڑے گا اس کی تلافی بھی بڑی چیز یعنی قربانی کے ذریعے ہوگی بھئی اور اگر عام تواف میں کیا بھئی عام تواف میں وہ تواف تو صرف وہی فرض ہے باقی تواف کی مرضی ابھی کرتے رہیں جب مرضی تواف کریں تو پھر اس صورت میں اب جنایت کی ہے اور اس کی تلافی کرنا پڑے گی لیکن جنایت بڑے درجے کے نہیں ہے لہذا اب صدقے کے ذریعے کیا ہو جائے گی تلافی ہو جائے گی کچھ صدقہ کر دے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگے سب کو وَأَمَّا زِعَادَتُ قَوْنِهِ سَبْعَتَ أَشْوَاتٍ وَابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْحَجْرِ الْأَصْوَدِ فَلَعَلَّهُ سَبْتَ بِالْخَبْرِ الْمَشْهُورِ وَهِيَ جَائِزٌ بِالْتِفَاقِ اور باقی زیادہ زیادتی اس کے ساتھ چکر کے ہونے کی زیادتی اور اس کی ابتدا کرنا حجرِ اصْوَد سے وَأَيْ يَادْ رَفْوَ تَوَاقِ کے اندر بیت اللہ کے گفت ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں ہر تواف میں ایک تواف میں کتنے چکر ہیں ساتھ چکر اور اس کی ابتدا کی جاتی ہے حجرِ اصْوَد سے ابتدا کی جاتی ہے تو کہتے ہیں باقی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ تواف کیا ہے اس کا معنی معلوم ہے اس پر خبرِ واحد کے ذریعے زیادتی نہیں کی جا سکتی خبرِ واحد اس کے لیے بیان نہیں بن سکتی بھئی تو آپ خود بھی تو زیادتی کرتے ہیں آپ کے نزدیک تواف میں ساتھ چکروں کا ہونا فرض ضروری ہے بھئی اور اسی طرح تواف کی ابتدا حجرِ اصْوَد سے ہونا ضروری ہے تو دیکھو وہاں تو مطلق چکر لگانے کا ذکر تھا وہاں کوئی ساتھ کی بات ہوئی تھی بھئی وہاں حجرِ اصْوَد سے ابتدا کی بات ہوئی نہیں ہوئی تو جواب دے رہے ہمارا نا کہتے ہیں یہ جو ساتھ چکر ہونے کی زیادتی ہے وَابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ اور حجرِ اصْوَد سے جو کی ابتدا ہے تواف کی فَلَعَلَّهُ سَبَتَ بِالْخَبْرِ مشہور شاید کہ وہ ثابت ہو کس کے ذریعے خبرِ مشہور کے ذریعے ثابت ہو وہی اجائز انبل اتفاق اور یہ زیادتی جو خبرِ مشہور کے ذریعے ہو وہ بال اتفاق جائز ہے خبرِ مشہور کے ذریعے جائز ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی بھاگ علماء نے اور جواب بھی دیا بھئی اور جواب دیا کہ بھئی آیت کے اندر تحارت کے اپیبار سے کوئی اجمال نہیں بھئی اجمال ہو تو اس کے لیے بیان چاہیے ہوتا ہے تو آیت کے اندر وَلْيَتَّوْ وَفُ بِلْبَيْتِ الْعَاتِقِ اس کے اندر تحارت کے اعتبار سے کوئی اجمال نہیں ہے کیونکہ تحارت کا تواف کے معنی میں کوئی دخل ہی نہیں ہے تواف کا تو کیا معنی ہے چکر لگانا تو تحارت کا اس میں دخل ہے اس کے معنی میں کوئی دخل ہے ہی نہیں ہاں البتہ چکر لگانے میں کتنے چکر لگائے کہاں سے اقتداء کرے اس کا دخل تو ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس اعتبار سے اس میں اجمال ہے اور جب یہ اجمال ہے تو یہ مجمل ہوئی اس اعتبار سے اور مجمل کے لیے خبر واحد بیان بن سکیئے لہٰذا ان کے لیے بھی کیا ہوئی خبر واحد بیان بن جائے گی بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں فَلَعَلَّهُ شاید کہ یہ ثابت ہو خبر مشہور کے ذریعے وَحِيَ جَائِزٌ بِلْإِطْفَاقِ اور یہ زیادتی جائز ہے بِلْإِطْفَاقِ یعنی وہ زیادتی جو خبر مشہور سے ہو وَالتَّعْوِيلُ بِالْأَطْحَارِ فِي آیَتِ تَرَبُّس یہ مطن ہے مالانا یاد رکھنا وَالتَّعْوِيلُ بِالْأَطْحَارِ فِي آیَتِ تَرَبُّس یہ تین چار پانچ لفظ ہیں یہ مطن ہے سارا بھئی اچھا بھئی کس پر عطف ہو رہا ہے اشاریں بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یہ عطف ہے ماتین کے قول شرط الولا پر بھئی شرط الولا کہایا تھا پچھلے سے پچھلے مطن میں آیا تھا باطلا شرط الولائی اس شرط الولا سارے کو ہٹا دو اور اس پر اب اتعویل کا عطف کرو باطلت تاویل بِالْأَطْحَارِ فِي آیَتِ تَرَبُّس پوہروں کے ساتھ تاویل کرنا یہاں آیتِ تَرَبُّس میں یہ باطل ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے آیتِ تَرَبُّس میں تہروں کے ساتھ تاویل کرنا باطل ہے بھئی دیکھئے بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْمُتَلَّقَاتِ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّا سَلَا سَلَا سَتَقْرُّوْءُ تو یہاں یہ آیتِ تَرَبُّس ہوئی بھئی رکنے کا حکم ہے اور سَلَا سَتَقْرُّوْء کا لفظ آیا بھئی قرآن یاد رکھو قرآن جمع ہے قرآن کی اور قرآن جو ہے یہ اس کا معنی طہر بھی ہے اور اس کا معنی حیض بھی ہے یہ ازداد میں سے ہے دیکھو طہر اور حیض ایک دوسری کے زد ہیں اور اس کے دونوں معنی آرہے ہیں تو اس قسم کے لفظ کو کیا کہتے ہیں ازداد میں سے بھئی دونوں زد معنی ہیں تو یہ ازداد میں سے ہے آپ اس یہاں پر قرآن سے کیا مراد ہے بھئی یاد رکھئے ہمارے نزدی قرآن سے مراد یہاں حیض ہیں جبکہ امام شافر اماللہ کے نزدی کس سے کیا مراد ہیں طہر مراد ہیں طہر مراد ہیں تو دیکھو دو معنی تھے قرآن کے ایک معنی تھا طہر ایک معنی تھا حیض ہم تو یہ کون سا لف ہوا مشترک ہوا اس کے دو معنی آگئے بھئی اور مشترک کے ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے معاول تو یہ معاول ہوا اس میں تعبیل کی گئی ایک معنی کو ترجیح دی گئی تو یہ ہمارے نزدیق بھی معاول امام شافر احماللہ کے نزدیق بھی معاول لیکن ہم نے تعبیل کے ذریعے کس معنی کو ترجیح دی بھئی حیض کے معنی کو اور امام شافر احماللہ نے طہر کے معنی کو ترجیح دی ہے تعبیل کے ذریعے یہی بات بیان کر رہے ہیں وَبَطَلَتْ تَعْوِيلُ بِالْأَطَحَارِ فِي آیتِ تَرَبُّسِ آیتِ تَرَبُّسِ میں طہروں کے ساتھ تعبیل کرنا باطل ہے سمجھ میں ہے طہروں کے ساتھ تعبیل کرنا باطل ہے دیکھئے بھئے ساری تقریر ذکر کریں گے شارح خود بھئی کہتے ہیں عَتْفُنْ عَلَى قَوْلِهِ شَرْطُ الْوَلَائِ یہ عَتْف ہے مَاتِنْ کے قَوْلِ شَرْطُ الْوَلَى پَرْ وَتَفْرِعُنْ رَابِعُنْ عَلَيْهِ اور چوتھی تفریح ہے اس حکم پر اَئِذَا کَانَ الْخَاسُ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ لَا يَخْتَمِلُ الْبَيَان جب خاص بیین بِنَفْسِهِ ہی ہے تو وہ احتمال نہیں رکھتا بیان کا یہاں مانا شارح سے سہو ہوا ہے یہ دوسرے قانون پر تفریح نہیں ہے پر تفریح ہے بھئی سمجھ میں آیا جی تو بے خیالی میں بھئی وہ یہ دوسرے لکھ گئے اوپر دوسرا تو پہلے قانون پر تفریح ہے پہلا قانون کیا ہے کہ خاص اپنے مخصوص کو غرہی طور پر شامل ہوتا ہے اس پر یہ تفریح ہے تو کہتے ہیں فَبَّتَ الْتَعْوِيلُ الْقُرُوِ بِالْأَتْحَارِفِ قَوْلِهِ تَعْلَى لہٰذا قروع کی تعویل اتحار کے ساتھ کرنا باطل ہے اللہ کی اس قول میں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْكُسِهِنَّ سَلَا سَتَقْرُو اور طلاق والیاں جو ہیں وہ روکیں اپنے نفسوں کو تین قروع تا وَبَيَانُهُ بَيَانُ اس کے یہ ہے کہ اللہ کا یہ قول جو قروع ہے یہ مشترک ہے دو معنی طہر اور حیث مشترک تھا طہر اور حیث کے معنی میں فَأَوَّلَهُ الشَّفِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْأَضْحَارِ تو تعویل کی اس کے معام شافی رحم اللہ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ کے اس قول کی وجہ سے فَتَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں فَتَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ امام شافی رحم اللہ اس سے دلال کرتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تعبیل کرتے ہیں کہ قروع سے مراج قوھر ہیں اللہ کے اس قول کی وجہ سے عَلَا أَنَّ اللَّامَ لِلْوَقْتِ کہ یہ جو لام ہے اس کے اندر یہ کس لیے ہے وقت کے لیے ہے اَيْفَتَلِّقُوْهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ کہ تم طلاق دو ان کو لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ ان کے عِدَّت کے وقت ان کو طلاق دو ان کے عِدَّت کے وقت اور عِدَّت کا وقت وَهُوَتْطُحْرُو وہ کیا ہے صحر ہے بھئی صحر کیوں ہے کہتے ہیں لِأَنَّتْ طَلَاقَ لَمْ يُشْرَعِ اللَّهِ اس لیے کہ طلاق مشہور نہیں ہے مگر طہر کے اندر ہی بِلْعِجْمَع بِلْعِجْمَع مَالَانَا طلاق دینے کا وقت طہر ہے کس وقت میں دینی چاہیے طہر میں دینی چاہیے طہر میں بھئی سمجھے حیث میں طلاق دینا درست نہیں ہے بھئی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی حالت حیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور رجوع کرنے کا حکم دیا بھئی سمجھ میں آیا ہے معلوم ہوا حیث کے اندر طلاق دینا پسندیدہ نا جی درست نہیں ہے درست نہیں ہے بھئی اچھا تو کہتے ہیں لئے اَنَّا طلاقَ لَمْ يُشْرَعِ إِلَّا فِي طُحْرِ بِالْعِجْمَع اس لیے کہ طلاق مشروع نہیں ہے مگر طُحْر ہی کے اندر بِالْعِجْمَع جی تو کیا آیا آیت میں فَطَل دوبارہ آیت سے نظر رکھو جو ترجمہ کیا بھئی فَطَلْ لِخُوْهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّا کہ تم ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عِدَّت کے وقت میں ان کی عِدَّت کے وقت میں تو دیکھو طلاق طُحْر کیا ہے طلاق کا وقت ہے طلاق کے اس وقت دینی چاہیے طلاق کے وقت میں اور وہی وقت ہے ان کی عِدَّت کا بھی خود آگے آیا نہیں لِوَقْتِ فَطَلِقْ طلاق دو کس وقت دو عِدَّت کے وقت میں اور طلاق صرف کس وقت دینی ہے معلوم ہو عِدَّت کا وقت بھی کونسا ہوا صُحْر ہوا ثابت ہوا ہے نہیں بھئی کہ اس پرو سے کیا مراد ہے صُحْر مراد آگے دیکھتی ہے ہماری دلی وَأَوَّلَهُ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى بِالْحِيَزِ وَأَوَّلَهُ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى بِالْحِيَزِ خیز جمع کرلو بھئی جمع کیونکہ قرو کا لفظ جمع آیا تھا تو تعویل بھی جمع کے لفظ کے ساتھ اور تعویل کی اہمام آزاب و حنیفہ رہو اللہ نے خیزوں کے ساتھ قرو کی بِدَلَالَتِقْ بِالْحِيَزْ نہیں ہے آپ کی کتابوں میں ہے ہاں بِالْحِيَزْ وَأَوَّلَهُ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى بِالْحِيَزْ کا لفظ ہونا چاہیے بھئی ہونا چاہیے بھئی کتابت کی غلطی ہے بھئی لکھو بھئی یہاں پر تعویل کی ہے کس چیز کے ساتھ تعویل کی ہے یہ بھی تو ذکر ہو بھئی حیض اسی حیث کی طرح لکھنا ہے بس پر حرکات مختلف ہو گئے وَأَوَّلَهُ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْحِيَزِيَزْ اور تعویل کی ہے امام آزم بحریفہ رحم اللہ نے کس کے ساتھ حیضوں کے ساتھ بِدَلَالَتِ قَوْلِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلالت کی وجہ سے صلاحا قرآن میں کیا اللہ سایا تھا صلاحا کا اللہ سایا تھا اس کی دلالت کی وجہ سے کیوں بھئی کیسے آپ کس بتلا رہے ہیں کہتے ہیں لئے انہو خاصن اس لئے کہ یہ صلاحا کیا ہے خاص لا اختمیل الزیادت بن نقصانہ یہ زیادتی اور کمی کا احتیمال نہیں رکھتا بھئی دیکھو صلاحا کونسا عدد ہے جو دو سے بڑا ہو اور چار سے چھوٹا ہو یہ کمی کا بھی احتمال نہیں رکھتا کہ دو کو تین کہہ دیا جائے زیادتی کا بھی احتمال نہیں رکھتا کہ چار کو کیا کہہ دیا جائے تین تو وہ ایک مقصود حدد ہے اسی پر اس نے دلالت کرنی ہے تو یہ نہ زیادتی کا احتمال رکھتا ہے اور نہ کمی کا وَالطَلَاقُ لَمْ يُشْرَعِ اِلَّا فِي الْتُحْرِ اور طلاق مشروع نہیں ہے مگر طہر ہی کے اندر یہ بات بھی تیہ ہے اچھا تو فَإِذَا تَلَّقَهَا فِي الْتُحْرِ جب طلاق دے دی اس نے طہر کے اندر وَقَانَتِ الْعِدَّتُ اَيْزَنْ هِيَتْتُحْرُ اور عِدَّت بھی کیا ہو یہ طہر ہی ہو فَلَا يَخْلُو تو پھر خالی نہیں ہے دو باتوں میں سے ایک بات پیش آئے گی کیا کہ اِمَّا يُخْتَسَبَ ذَلِكَ تُحْرُ مِنَ الْعِدَّتِ اَوْلَا کہ اس طہر کو جس کے اندر طلاق دی ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا عیدت کے اندر یا عیدت میں شمار نہیں کریں گے اس کو عیدت میں شمار کریں گے یا شمار دیکھو دوبارہ سنو بھئی امام عزا ابو حنیفہ رحمل اللہ فرح نے تعویل کی ہے قروح کی کس کے ساتھ حیضوں کے ساتھ بھئی اور دلیل کے طور پر اللہ کا یہ قول سلاسہ ذکر فرمایا کہ سلاسہ خاص ہے جو کمی اور زیادتی کا احتمال ایک مقصوص عادت پر دلالت کر رہا ہے بھئی اور مقصوص عادت پر پہلی بات یہ یاد رکھو دوسرا یہ کہ طلاق مشروع ہے صرف کس حالت میں دینی چاہیے طہر کی حالت میں دینی چاہیے اب اگر طہر ہی کو ہم کیا شمار کر لیں جی اگر طہر ہی کو عیدت شمار کر لیں تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی کیا جس طہر میں طلاق دی ہے اس کو شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے اگر اس کو بھی کرتے ہیں تو تین طہر پورے نہ ہوئے بلکہ تین سے طہر کیا ہو جائیں گے کم تو سلاسہ پر عمل نہ ہوا اور اگر اس طہر کو شمار نہیں کرتے اگلے تین طہر شمار کرتے ہو تو کچھ حصہ تو اس کا بھی تھا لہذا تین پر پھر بھی عمل نہ ہوا اور عیدت کیا ہوئی تین طہروں سے زیادہ ہو گئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو سلاسہ پر عمل نہ رہا حالانکہ سلاسہ خاص ہے بھئی اچھا جی تو کہتے ہیں فَلَا يَقْلُوا اِمَّا اَنْ يُحْتَسَبَ ذَلِكَ تُحْرَ مِنَ الْعِدَّتِ اَوْلَا عِسَاء شمار کیا جائے گا اس طہر کو بھی عدت میں سے یا شمار نہیں کیا جائے گا فَإِنِ احتُصِبَ مِنْحَاج اگر اس کو شمار کیا گیا عدت میں سے کما ہوا مذہب الشافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے کہ مذہب ایمام شافعی رحمہ اللہ کا وہ شمار کرتے ہیں بھئی وہ اس کو بھی شمار کرتے ہیں تو یقون قرآن وَبَعْذَم مِنَ السَّالِفِ تو عدت کیا ہو گئی دو قر دو قر اور تیسرے کا باز تیسرے یعنی وہ جو پہلا مراد ہے پہلا تھا اس میں سے پہلے تحرمی طلاق دینی ہے اور وہی کیا ہے عدت بھی ہے تو جب طلاق دے گا کچھ نہ کچھ حصہ تو اس کا گزر چکا ہوگا تو وہ باز ہوا لِأَنَّ بَعْذَم مِنْهُ قَدْ مَذَا اس لئے کہ اس میں سے کچھ تو گزر چکا ہے وَإِلَّنْ يُحْتَسَبْ مِنْهَا اور اگر اس کو شمار نہ کیا جائے اس طہر کو جس میں طلاق دی ہے اس کو اگر عدت میں سے شمار نہ کیا جائے وَيُخَذُوا سَلَاكُنْ اُخَرُ اور اس کے علاوہ تین کو لیا جائے وَيُخَذُوا سَلَاكُنْ اُخَرُ مَا سِوَا حَادَ الْقُرْئِ اور تین دوسرے جو ہیں توہر لیے جائیں اس قر کے علاوہ تین دوسرے قر لیے جائیں يَقُونُ سَلَاكُنْ وَبَعْذَنْ تو اس قرط میں کیا ہو جائیں گے قر تین اور اور کچھ بھئی یعنی تین سے کچھ زائد ہو جائیں گے وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ اور ہر تقدیر پر يَبْتُلُ مُجَبُ الْخَاسِ الَّذِي هُوَ سَلَاكَةٌ باطل ہو جائے گا اس خاص کا مقتضا جو کہ سلاسہ ہے وہ جو سلاسہ خاص ہے اس کا مقتضا کیا ہو جائے گا باطل وہ تو کس چیز سے تقاضہ کرتا ہے وہ تو کس چیز پر دلالت کرتا ہے بھئی صرف تین کے عادت پر دلالت کرتا ہے تین سے کم بھی مراد نہیں تین سے زیادہ بھی مراد نہیں تو لہٰذا اب اگر آپ تحر کو عدد شمار کرتے ہیں تو جس تحر کے اندر تلاف دی ہے اس کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے اگر اسے شمار کرتے ہیں تو ایک یہ والا تحر ہوا اگلے دو پورے ہو گئے تو اگلے دو تو پورے لیکن یہ والا پورا نہیں تو دو پور اور کچھ تیسرے کا حصہ آ گیا اور اگر اس کو شمار نہیں کرتے تو اگلے تین پورے شمار کریں گے تو اس کا بھی تو کچھ حصہ ہے تو تیس سے کیا ہوئی بات زیادہ ہو گئی کہتے ہیں وَأَمَّا اِذَا كَانَتِ الْعِدَّتُ هِيَ الْحَيْضُ اور عدد اگر کیا ہو یہ حیث ہو وَالطَلَاقُ فِي الْتُحْرِي جیسے کہ ہمارا مسئلہ ہے تو اب اگر عدد ہم حیث کو شمار کریں وَالطَلَاقُ فِي الْتُحْرِي اور طلاق اس میں ہو تحر میں ہو لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ مِنَ الْمَحْزُورَيْنِي محزور کہتے ہیں قابل احتراز شے کو جس چیز سے بچا جائے قابل احتراز شے تو کہتے ہیں لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ مِنَ الْمَحْزُورَيْنِ تو ان دو قابل احتراز چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں آئے گی بھئی دو قابل احتراز چیزیں کیا ہیں تین سے زیادہ ہونا یا تین سے کم ہونا یہ دونوں قابل احترازیں ان سے بچنا چاہیے پورے تین پر عمل ہونا چاہیے تو کہتے ہیں اگر عدد حیض کو شمار کریں اور طلاق طہر میں ہو تو پھر ان دو قابل احتراز چیزوں میں سے کوئی ایک بھی لازم نہیں آئے گی بلکہ شمار کیے جائیں گے تین حیض بعد گزر جانے اس طہر کے جس کے اندر طلاق واقع ہوئی تھی بھئی طہر کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے اور ہمارے نظرے کس کو شمار کرنا چاہیے عدد حیض کو تو جس طہر میں طلاق بھی ہے اس سے اگلے حیض تین پورے شمار کر لو پورے پورے تین حیض بھی وَقَدْ قِيلَ وَقَدْ قِيلَ کیا جا سکتا ہے استدلال کیا جا سکتا ہے تو ان کے اس قول کو ذکر کریں گے اشارے اور پھر اس کو رد کریں گے کہ نہیں بھئی یہ تقریب درست نہیں ہے بھئی بعض اخناف نے کیا کہا کہ لفظ قروع سے ہی استدلال کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ قروع جمع ہے قرع ان کی اور قروع ہوئی جمع اور جمع کا اطلاع کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو تین لہذا تین ہے قروع پورے ہونے چاہیے تو تین قروع کیا ہونے چاہیے پورے ہونے چاہیے تو استدلال کیس طرح کیا جا سکتا ہے خلاصہ کے بجائے صرف کس سے استدلال کر سکتے ہیں قروع سے کہتے ہیں اس لیے کہ قروع جمع ہے اور جمع کا اطلاع کم سے کم تین افراد پر ہوتا ہے معلوم ہوا قروع بھی کم از کم کتنے ہونے چاہیے تین ہونے چاہیے جبکہ امام شافر رحم اللہ جو طہر شمار کرتے ہیں وہ دو اور تیسرے کا کچھ حصہ ہوتا ہے تین پورے نہیں ہوتے حالانکہ جمع کا اطلاع تو تین سے کم پر نہیں ہوتا شعر جواب دیں گے کہ نہیں بھئی یہ بات درست نہیں ہے بھئی جمع کا اطلاع تین سے کم پر بھی ہو جاتا ہے بھئی جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے الحج اشورم معلومات بھئی حج کے مہینے معلوم ہیں بھئی یاد رکھئے رمضان گزرتے ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں بھئی رمضان کے بعد شوال آیا زقادہ آیا اور پھر زلحج آیا تو رمضان گزرتے ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں بھئی تو شوال زقادہ اور زلحجہ کے دس ایام بھئی تو یہ دو ماہ دس سن ہوئے تو یہ تین ماہ پورے نہیں ہیں لیکن قرآن میں کیا آیا ارش پور جمع کا سیغایا اور جمع کا اطلاق تو ویسے ہم کیا کہتے ہیں کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر اور یہاں دو سے کچھ زائد پر اطلاق ہو رہا ہے معلوم ہوا جمع کا اطلاق تین سے کم پر بھی ہو جاتا ہے کہتے ہیں وَقَدْ قِيلَ اِنَّ هَذَا الْعِلْزَامَ عَلَى الشَّافِعِيَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يُمْكِنُوا اَن يُسْتَنْبَتَ مِن لَفْزِ قُرُوءٍ بِدُونِ مُلاحِظَتِ قَوْلِهِ سَلَاسَةً اور تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ الزام امام شافر رحم اللہ پر ممکن ہے کہ اس کے استمباد کیا جائے لفظ قرآن سے ہی بغیر ملاحظہ کیا اللہ تعالیٰ کے قول سلاسہ کو لِأَنَّهُ جَمْعُن اس لیے کہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے وَأَقَلُّهُ سَلَاسُن اور جمع کے کم از کم کتنا افراد ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں افراد وَحَاذَا فَاسِدُن رد کر رہے ہیں بھئی اس تقریر کو شارح بھئی کہتے ہیں وَحَاذَا فَاسِدُن یہ درست نہیں ہے لِأَنَّ الْجَمْعَ يَجُودُ أَيُد كَرَوَيُرَادَ بِهِ مَادُونَ السَّلَاسِ اس لیے کہ جمع کے اندر جائز ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے اور ارادہ کیا جائے اس سے تین سے کم کا کما فی قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے الحج و اشہر و معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ کتنے ہیں دو ماہ دس دن بھئی شعبال ذقادہ اور ذلحج کے دس دن پھر بھی اس کے لئے اشہر جمع کا لفت بھی کر کیا گیا معلوم ہوا تین سے کم پر بھی جمع کا تین سے کم پر بھی جمع کا اطلاع ہو جائے بخلاف اسمائل عددی بخلاف کس کے اسمائے عدد فَإِنَّهَا نَسْفُن فِي مَدْلُولَاتِهَا اس لیے کہ وہ قطعی ہوتے ہیں اپنے مدلولات میں نف کا یہاں کیا ترمہ کریں قطعی اس لیے کہ اسمائل عدد جو ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں اپنے مدلولات کے اندر قطعی ہوتے ہیں مثلا تین بولا تو تین سے تین ہی مراد ہیں تین سے کم اور زیادہ مراد نہیں اور جمع کے ذریعے تو تین سے کم بھی مراد ہو سکتے ہیں لہٰذا جمع کے سیغے سے اس لیے دلال صحیح نہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى بھئی امام شافر رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ قروض سے کیا مراد ہے صحر اور کس وجہ سے کہتے ہیں وہ ذکر کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں فَتَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ بھئی یہاں لام کس لیے آیا ہے وقت کے لیے اب اس کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں لِعِدَّتِهِنَّ مِن لَام عِدَّتِهِنَّ وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ لام اجلیہ ہے بھئی لام کیا ہے اجلیہ ہے بھئی یہ جو سبب ذکر کرنے کے لیے آتا ہے وجہ ذکر کرنے کے لیے وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَ باقی اللہ کا یہ قول جو ہے فَتَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ یہ جو ہے فَمَعْنَاهُ لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کا کیا معنی ہے لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ عِدَّت کے لیے یعنی کیا معنی عِدَّت کے لیے اَيْتَلِّقُهُنَّ بِحَيْتُ يُمْكِنُوْ یعنی ان کو طلاق دو اس طور پر کہ ممکن ہو ان کے عدت کا شمار کرنا ان کے عدت کا شمار کرنا ممکن ہو بھئی وَذَلِكَ بِيَن يَقُونَ فِي طُحْرٍ لَا وَطِيَ فِيهِ اور وہ اس طور پر کہ وہ طلاق جو ہے ایسے طوحر میں ہو لَا وَطِيَ فِيهِ جس کے اندر وطی نہ ہو وطی نہ پائی جائے لِأَنَّهُ يَعْلَمُ خِينَ اِذِن اس لئے کہ پھر اس وقت یہ جان لیا جائے گا کہ اَنَّهَ غَيْرُ حَامِلِ ان کی یہ کیا ہے حاملہ نہیں ہے بھئی جب اس طوحر کے اندر حیض آیا حیض کا آنا علامت ہے وہ حاملہ نہیں اس کے بعد طوحر آیا اس طوحر میں طلاق دی ہے تو اس طوحر میں بھی وطی نہیں ہونے تھی یہ صحبت نہیں ہے جب صحبت نہیں ہے معلوم ہوا حاملہ بھی نہیں ہے تو اب کیا ہے آرام سے عیدت کس کے لئے پوری کر لے گی حیض کے لئے اس لئے کہ یہ جان لیا جائے گا اس وقت کہ یہ حاملہ نہیں ہے فَتَعْتَدُ بِسَلَا سِحِيَذٍ بِلَا شُبَاتٍ تو یہ عیدت گزار لے گی تین حیضوں کے ساتھ بغیر شبہ کے وَلَا تُطَلِّقُ فِي طُحْرٍ وُطِعَ فِيهِ سمجھ میں آیا بھئی معنی بیان کر رہے ہیں اس طور پر طلاق دو کہ ان کے عیدت کو شمار کرنا ممکن ہے اور وَلَا تُطَلِّقُ مراد یہ ہے کہ ان اطلاق نہ دو فِي طُحْرٍ وُطِعَ فِيهِ ایسے طُحر میں جس میں وطِع کی گئی ہو لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ حِينَئِذٍ اس لئے کہ اس وقت یہ نہیں جانا جائے گا کہ انہا حاملون تعتدبی وَضْحَاملِكْ اَوْ غَيْرُ حَاملِنْ تَعْتَدُّ بِالْحَيْزِ کہ یہ حاملہ ہے تو وَضْحَاملِكَ سَعْتَدْتَ گُزَارَيْجِ یا غیرِ حَاملَهَا ہے تو کس کے ساتھ عدد گزارے گی حیث کے ساتھ تو غور میں اگر صحبت ہوئی ہے پھر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حاملہ ہے یا حاملہ نہیں حاملہ ہوتی تو پھر وَضْحَاملِكِ کس کے ساتھ عدد گزارے گی اور غیرِ حاملہ ہو تو کس کے ساتھ گزارے گی حیث کے ساتھ وَقَذَا لَا تُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ اور اسی طرح حیض میں بھی طلاق نہ دو یہ مراد ہے بھئی سمجھ میں آیا اس کی ساری مراد بیان ہو رہی ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لام پونس ہے اجلیہ ہے یعنی ان کی عدت کیلئے ان کو کیا کرو طلاق دو یعنی اس طریقے پر عدت کو شمار کرنا ممکن ہو اور وہ کس طریقے پر ہے کہ ایسے طہر میں بھی جائے جس کے اندر صحبت نہ کی ہو ایسا طہر نہیں ہونا چاہیے جس میں صحبت کی ہو ایسے طہر میں طلاق نہ دو اور نیس حیض میں بھی نہ دو ورنہ کیا ہوگا حیض میں بھی نہ دو دیکھیں خود ذکر کریں وَقَذَا لَا تُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ طلاق نہ دونے حیض کے اندر لی اَنَّا هَذَا الْحَيْضَ لَمْ يُعتَبَرْ عِندَنَا اس لیے کہ یہ ہے جس میں طلاق دی ہے یہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں وَلَا تُطَهْرَ الْحَيْضِ اور نہ ہی وہ طہر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس حیض کے بعد کیا آئے گا بھئی حیض کے اندر طلاق دی تو یہ حیض کو شمار نہیں اگل آپ طہر طہر تو ہمارے نزدیک بھئی خورو سے طہر مراد ہی نہیں ہے بھئی تو اس کو بھی شمار آگے پھر جو حیض پین آئیں گے ان کو شمار کریں گے تو عورت پر عزت کیا ہو گئی طویل ہو گئی تو کہتے ہیں لینہ حیض لم یو قبر عندنا اس لیے کہ یہ حیض ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے وَلَا تُطَهْرَ الَّذِي يَلِهِ اور نہ ہی وہ طہر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے فَيَنْ بَغِئِ أَنْ يُفْتَسَبَ فِيهِ سَلَا سُخِيَذٍ اُخَرُ بس تو مناسب یہ ہے کہ شمار کیا جائے اس کے اندر تین اور حیضوں کو تین اور حیضوں کو شمار کرنا پڑے گا یہ والا تو ہمارے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے فَتَطُولُ الْعِدَّتُ عَلَيْهَا تو لمبی ہو جائے گی عدت اس عورت پر بلا تقریب بغیر تقریب بغیر کسی مناسبت کے بلا تقریب کا معنی ہے بغیر مناسبت کے مراد ہے بلا وجہ کے یعنی بلا وجہ فَتَطُولُ الْعِدَّتُ عَلَيْهَا بِلَا تَقْرِيبٍ تو لمبی ہو جائے گی عدت اس عورت پر بغیر وجہ کے بلا وجہ اس پر عدد کیا ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی جب آپ اس کو حیث کے اندر طلاق دیں گے کیونکہ یہ حیث ہم شمار نہیں کرتے اگلے تین حیث شمار کرنے پڑیں گے تو بلا وجہ اس پر کیا ہو گئی عدد لمبی ہو گئی بھئی ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا وَمِنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي هَذَا الْمَقَامِ قَرَائِنُ پھر ہر ایک کے لئے ہم میں سے اور امام شافی رحم اللہ میں سے ہر ایک کے لئے فِي هَذَا الْمَقَامِ قَرَائِنُ اس مقام پر اور بھی ایسے قرینے ہیں تو ثَمْبَتُ مِنْ نَفْسِ الْآیَتِ جو ان کا استمباد کسے کیا جاتا ہے نفس آیت ہی سے استمباد کیا جاتا ہے بِوَجُوهِن مُتَعَدْدِدَ مختلف وجوه سے وئی مختلف طریقوں سے قَدْ ذَكَرْ قُحَا فِي تَفْصِیرَاتِ الْأَحْمَدِيَةِ تحقیق میں نے ان کو ذکر کیا تفصیرات احمدیہ میں بِالْبَسْتِ وَالْتَفْصِیلِ بَسْتُ وَالْتَفْصِیلِ بَسْتُ وَالْتَفْصِیلِ بَسْتُ وَالْتَفْصِیلِ بَسْتُ کا مانا بھی تفصیل سمجھ میں آیا بھئی یا بَسْتُ کا مانا پھر وضاحت کے کر لیں بھئی وضاحت بھی اس کا مانا آتا ہے میں نے ان کو قرائم کو ذکر کیا تفصیلات احمدیہ میں وضاحت اور تفصیل کے ساتھ فَطَالِعَهَا انشیطات ان کا مطالعہ کرنی تھی اگر آپ چاہتے ہیں قرائم یاد رکھو جمع ہے قرینہ کی اور قرینہ کس کو کہتے ہیں القرینہ تو ہوا عمر يشیر الى المطلوب القرینہ تو ہوا عمر يشیر الى المطلوب قرینہ وہ عمر ہے جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر رہا ہو تو کوئی بھی چیز جو مطلوب کی طرف اور مقصود کی طرف اشارہ کر رہی ہو اسے کیا کہا جاتا ہے قرینہ تو شارعہ میں یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے بحث کر لی بھئی جو اصل ذاتہ ذکر کیا تھا اس کے مطابق مختصر ہم نے یہاں بحث کر لی تو اس پر اور بھی دلیلیں ہیں بھئی امام شافی رحم اللہ کے بھی اور دلائل ہیں ہمارے بھی اور دلائل ہیں جو اسی آیت سے ہم اسی آیت سے ان کا استمباد کیا گیا ہے اور وہ میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی تفصیل احمدی کے اندر ذکر کر دیا ہے بھئی ان کو سمجھ میں آیا بھئی خلاصہ سن لو بھئی خاص کے لیے جو خاص کا حکم بیان کیا تھا اس کے پہلے حکم پر یہ تفریح ذکر کر رہے ہیں پہلی تین تفریعات جو تھیں وہ دوسرے حکم پر تھیں اور یہ تفریح کس پر ہے پہلے حکم پر ہے کہ خاص شامل ہوتا ہے مقصوص کو قطعی طور پر قطعی طور پر چنانچہ بھئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ وِيَتْرَبَّسْنَ بِيَنْ فُسِهِنَّ سَلَا سَتَقْرُو کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو تین قروع تف بھئی اب قروع ایسا لفظ ہے جس کا معنی حیث کی بھی آتے ہیں اور توہر کے بھی آتے ہیں امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں تعویل کرتے ہیں اور اس سے کیا مراد لے لیتے ہیں توہر مراد لیتے ہیں بھئی توہر مراد لیتے ہیں اور دلیل ان کی کیا ہے کہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَطَلِّقُهُنَّ لِعِزَّتِهِنَّ کہ ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عزت کے وقت میں وہ فرماتے ہیں اللہ وقت کے معنی میں ہے عزت کے وقت میں ان کو طلاق دو اور طلاق تو مشروع ہے کہ کب دینی چاہیے توہر میں اور وہی ہے عزت کا بھی وقت کس کلاق دو ان کو عزت کے وقت میں معلوم ہو طلاق اور عزت کا ایک ہی وقت ہے تو طلاق کا وقت تو توہر ہے تم معلوم ہو عزت بھی کیا ہے توہر ہی مراد ہے اور پھر ہم جواب دیتے ہیں بھئی کہ خاص کیا ہوتا ہے اپنے مضلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے اور یہاں لفظے سلاسہ آیا اور سلاسہ خاص ہے اور سلاسہ ایک معلوم عدد کا نام ہے جو دو سے زائد ہے اور چار سے کم ہے تو اگر آپ پہر مراد لے لیں تو اس سلاسہ پر عمل نہیں ہوتا حالانکہ سلاسہ کیا ہے اپنے مضلول کو قطعی طور پر ثابت کر رہا ہے اور تو تین پہر وہاں پورے نہیں ہو سکتے اب یہاں حیض مراد لے لو تو حیض تین پورے ہو جاتے ہیں لہٰذا اس سے کیا مراد لیں گے ہم ہم اس سے حیض مراد لیتے ہیں بھئی پھر اس کے بعد ایک اعتراضی بعض احناف نے اور جواب دیا تھا کہ بھئی قروع سے استطلال کر لیتے ہیں بھئی سلاسہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں قروع سے بھی استطلال ممکن ہے شارع نے کہا نہیں بھئی قروع جمع ہے لیکن جمع کا اطلاق کبھی کبار تین سے کم پر بھی ہو جاتا ہے لیکن سلاسہ کا اطلاق تین سے کم پر نہیں ہوتا اور نزائد پر ہوتا ہے بھئی باقی جو آپ نے کہا یہ لام وقت کیلئے ہم کہتے ہیں نہیں یہ لام وقت کیلئے نہیں ہے بلکہ لام اجلیہ ہے جو سبب اور وجہ ذکر کرنے کے لئے ان کو طلاق دو ان کی عدت کیلئے یعنی اس طریقے پر کہ عدت کو شمار کرنا ممکن ہو اور وہ کس طرح ہے کہ ایسے پہر میں طلاق دی جائے جس کے اندر صحبت نہ کی ہو اللہ علم بحقیقت الکلام